اللہم اللہم ناظرین آپ دیکھنے ہیں اردو پائنٹر مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر سبائی اسمبلی جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے سردار ندیم صادق ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا آج صاحب بانی پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی ایک تصویر منظر عام پہ آئی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک بنچالسہ آگیا ہے کیا کہیں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کا دن ہے سوشل میڈیا پر مرشد کا دیدار ہوئے پبلک کو وہ مرشد جو حقیقی معنوں میں پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب میرا لیڈر خان جو ہے اس ملک کی انشاءاللہ تعالی باغ دور سمالے گا عوام کا حقیقی ترجمان عوام کے لیے سوچنے والا پاکستان کے لیے سوچنے والا اور ان چوروں ڈاکوں سے انشاءاللہ تعالی نجات دہندہ عمران خان ہے اور عمران خان آ کر رہے گا انشاءاللہ یہ بتائی گا کہ سپریم کورٹ میں جو دیگر کیسیز ہوتے ہیں ان کی لائف پرسیڈنگ جو ہے وہ دکھائی جاری ہے آج کل لیکن آج جب عمران خان صاحب جس کیس میں پیش ہوئے ہیں اس کی لائف پرسیڈنگ نہیں دکھائی گی کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہو رہے ہیں دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ بندوں کو دیکھ کر پھر قانون پر عمل درامت کیا جاتا ہے ہمارے خان کے ساتھ جتنی زیادتی ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے جو ہو رہی ہیں کوئی قائدہ قانون کی اجازت دیتا ہے جو خان پر دو سو سے زائد مقدمات ہیں بلا وجہ اس کو جیل میں رکھا ہے گشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہے ہمارے دیگر قائدین کو رکھا ہے تو میں تو سپریم کورٹ سے بھی یہ التجاہ کروں گا کہ حقیقی طور پر انصاف نظر آنا چاہیے انصاف کریں انصاف کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے اس منصف پر فائز کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ انصاف کرے گا اور انصاف ہو کر رہے گا اور خان انشاءاللہ تعالی باہر آ کر رہے گا اور اس ملک انشاءاللہ تعالی حکمرانی خان کرے گا سبزار صاحب یہ بتائی گیا کہ جو تصویر منظر عام پہ آئی ہے اس کے بعد تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ یہ تصویر کیسے اور کیوں جو ہے وہ باہر آ گئی تو اتنے خائف کیوں نظر آ رہی ہیں چیزیں ایک تصویر کا اتنا خوف ہے سر دیکھیں ان کو تصویر کا ان کو خان کے نام کا خوف ہے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ اس کے نام لینے پہ پبندی لگا دی ان کا نام لینے پہ جو ہے انکر آفر کر دیئے گئے ہیں تو یہ جو مرضی کر لیں انسان جو ہے لوگوں کے دلوں سے خان کو یہ لوگ نہیں نکال سکتے لوگوں کے دلوں میں خان بستا ہے اور خان ہی وہ واحد لیڈر ہے یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ ظلم کی سہارات چھٹنے والی ہے دن کا اجالہ تلو ہونے والا ہے انشاءاللہ اس ملک میں انصاف قبول والا ہوگا اور خان حکمرانی کرے گا انشاءاللہ سر دیکھیں یہ بتائے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے پٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اتنی بڑی کمی کر دی گئی کیا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سر دیکھیں یہ تو کسی عام بندے سے پوچھ لیں کہ سسٹم بہتر ہو رہا ہے یا سسٹم مزید خراب ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ جار میں پھنسانے والی بات ہے آج اگر پٹرول سستہ کیا دیا ہے تو پندرہ دن بعد آپ دیکھیں جو ریٹ آئے گا انہوں نے عوام کے لیے نہ یہ آئے ہیں نہ ان کا یہ ایجنڈہ ہے کہ عوام کو رلیف دینا ہے ان کا ایجنڈہ لوٹک سوٹ کر کے باہر بھاگنا ہے لیکن اس دفعہ پاکستانی عوام یہ سوچ چکی ہے کہ نہ ان کو باہر بھاگنے دینا ہے اور نہ ان کو انشاءاللہ تعالی ان کو یہ لوٹک سوٹ کا جنہوں نے بزار گرم کیا ہے باپ کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد بھائی بھائی کے بعد دوسرا بھائی انشاءاللہ تعالی عوام جاگ چکی ہے اور جس طرح 45 پہ پیرا دیا ہے عوام نے آئندہ آنے والے الیکشن میں 47 پہ بھی ایسے پیرا دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی حق سچ کا ساتھ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے سردہ صاحب یہ بتا دیں کہ دبائی لیکس کا بڑا چرچہ ہے تو کیا کہیں گے جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف جو آپ کی جماعت ہے وہ کیا ارادہ رکھتی ہے احتجاج کیا جائے گا یا کوئی جو عدالتی کاروائی ہے اس کا حصہ بنا جائے گا سر دیکھیں جو بھی لیگل فورم ہوگا وہ ڈاپٹ کیا جائے گا آپ کو پتا ہے پنامہ لیکس آیا پنامہ لیکس والے دوبارہ اس ملک پہ حکمرانی کا خواب دیکھ کر اس ملک میں آئے تھے جو دبائی لیکس ہے آپ کو سامنے آپ کو پتا چل گیا ہے یہ جو ان کے سو کارڈ لیڈران ہیں جو جرنیل سہبان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی جو لیگل فورم ہوگا جو لیگل پروٹیسٹ کا فورم ہوگا اس پہ استجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی قانونی کاروائی کے لیے جو لیگل طریقہ کار ہوگا وہ پنایا جائے گا انشاءاللہ اس سے پہلے بھی جتنی پانامہ لیکس آئی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کے نام جو ہیں وہ ضرور شامل ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں سر کرپشن شروع ان کے نام سے ہوتی ہے یہ جو دو خاندان ہیں یہ آئیں اس لیے ہیں ایک لوٹتا ہے دوسرا اس کو شلٹر دیتا ہے اس کو لیگل کر کے پھر وہ کہتا ہے اب میری باری ہے یہ لوٹ سوٹ کرپشن کا بزار گرم ہی انہوں نے کی ہے انہوں نے ریز ڈال لی ہے کہ ملک کو لوٹو کھاؤ اور ایک دوسرے کو شلٹر دو تو یہی تو کہہ رہا تھا میرا خان تو ہمیشہ کہتا رہا ہے یہ ڈاکو یہ کیوں مذاکرات کی بات بار بار کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ڈاکووں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے جو ملک کے لیے سوچے اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے لیکن جو ملک کو لوٹنے کا سوچے اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں جا سکتا یہ لوگ کرپشن کے باش ہیں کدھر ہے زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والی بات کدھر ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر کسیٹنے والی بات اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی میں ایک دوسرے کو شیلٹر دے رہے ہیں تو یہ عوام نے اب جان چکی ہے کہ یہ ملک کے نمائندہ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ صرف ایک دوسرے کو کرپشن کا پیسہ ہڈ اپ کرنے کے لیے شیلٹر دینے کے لیے ہیں سردار صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دیا جائے اور کرنسی نوٹوں کے اوپر ان کی تصویر جائے وہ چھاپی جائے کیا کہیں گے ان کا مطالبہ کیسا ہے سر دیکھیں یہ اہمکانہ سی بات ہے قائد آدم محمد علی جنہ جس کی کوشوں کابشوں سے یہ ملک کے پاکستان جو ہے یہ حاصل کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسی بیرہ روی کی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرنسی نوٹوں پر نام چھاپ لیں کرنسی نوٹ لوٹنے بھی انہوں نہیں ہیں یہ خود ہی نام چھاپیں خود ہی اپنی تصویریں چھاپیں خود ہی ان کو حضم کر لیں تو یہ بچگانہ سی بات ہے عوام کے لیے سوچیں عوام کا مسائل کا حل کرنے کے لیے سوچیں عوام بچاری بلک رہی ہے خود کشموں پر مجبور ہے بے روزگاری کے جو علاہت ہیں امن اومان کے جو حال ہے ان کو یہ سوچ پڑی ہے قومی ہیرو قرار دے دے قومی ہیرو کرپشن میں قرار دے ناظرداری کو یہ شباز شریف کو یہ قومی ہیرو ہیں کرپشن کے بادشاہ ہیں ان کو کرپشن کے بادشاہ کا خطاب دے دے میں کہتا ہوں کہ دیں اگر بادشاہ بننے کا شوق دے کرپشن کے بادشاہ کا ان کو دیں نہ خطاب یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں فضول باتیں ہیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اس ملک پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور وہ صرف اور صرف ایک بندہ یہ ہے جو صرف اس ملک کے لیے سوچتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اور عمران خان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں کتنے ناداں ہیں خان تیرا نام مٹانے والے سردہ صاحب آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت نے کسان سے گندم تو خرید دی نہیں لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کاڑ دیں گے جو کسانوں کی تمام مشکلات کا مداواہ ہو جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو سر لولی پاپ ہے کسان بددوائیں دے رہے ہیں کسان کی فصلیں یہ کھیتوں میں رول رہی ہیں کہ کسان کاڑ دے دیں یہ صرف زبانی جمعہ خرچ ہے فیس سیونگ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں سر جولیاں اٹھا اٹھا کے کسان ان کو بددوائیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر جلاس بلائے جاتا ہے صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ویڈ پرکورمنٹ اتنی کھپ ڈالتے ہیں بار مال پر چل جائے ایک تنظیم جو ہے یہ آج بھی اتجاج کر رہی ہے کسان سڑکوں پہ ہیں عوام سڑکوں پہ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو دو دو تین تین کروڑ رپیہ میک اپ کے لیے چاہیے ہیں ان کو اپنی گاڑیوں کا پوشش کی فکر ہے ان کو اپنی ڈریسز کی فکر ہے جو سٹار پلس کی تین چار شہزادییں ہیں ان کو ایک دوسرے کی تیاری میں کیسی لگ رہی ہوں وہ کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں ان کو عوام کا انڈر نائنٹین ٹیم کھیل رہی ہے نہ کوئی تجربہ کار منسٹر ہے نہ کوئی تجربہ کار ادھر افسر ہے سب لوٹک سوٹ پہ لگے ہوئے ہیں خدا سے ڈریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا پاکستان اس پاکستان کی عوام کا سوچیں پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں خدا رہ بس کریں بہت ہو گیا بہت لوٹ لیا بہت لوٹک سوٹ پاکستان کی عوام کا سوچیں